چیف جسٹس آف پاکستان ایک کروڑوں پہ دینے کا اعلان کیا تھا مذہب کے نام پر ریاست قتل کے فتوے برداشت نہیں کرے گی وزیر دفاع قواج عاصف کا دو ٹوک موقف کہتے ہیں سوشل میڈیا پر عوام کو قتل کے لیے اکسایا جا رہا ہے سب جانتے ہیں چیف جسٹس کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ریاست ایسی شہرنگیزی کی اجازت نہیں دے گی احسن اقبال نے کہا دھمکیاں دینے والے افراد کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے اطلاع تا تارڈ نے کہا قتل کا فتوہ دینے کا اختیار کسی کو نہیں فتوہ سیاسی بنیادوں پر دیا گیا نفرت پھیلانے والوں کے خلاف دیوار بنیں گے مفاقی وزیر داخلہ محسن نخوی سے چینی کانسل جنرل جاؤ کی ملاقات بہمی دل جسپی کے امور اور پاک چین تعلقات کے فروغ پر تبات میں خیال سی پیک پروجیکٹ پر بھی گفتگو ملاقات میں چینی شہریہ اور چین کے تابون سے جاری منصوبوں کی سیکیورٹی پر بھی بات چیت ہوئی وفاقی وزیر داخلہ نے فول پروف سیکیورٹی انتظامات پر عمل درامت کے لیے چینی شہریوں کے تابون کو سراہا محسن نخوی نے کہا کہ عالمی امور پر دونوں ملک یکسا موقع ترکتے ہیں سی پیک سے پاک چین تعلقات کو نئی جہد ملی چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرنڈ نوید اشرف کا رومینیا کا سرکاری دورہ رومینیا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف سربراہ نیوی سے مشترکہ ملاقات علاقائی بحری سلامتی اور استحکام سے متعلق امور پر تبادلے خیال دو طرفہ فوجی تابون سمیت باہمی دلچسپی کے پیشہ ورہ ناعمود پر بھی گفتگو سربراہ پاک بحریہ کا رومینیا کی نیشنل ڈیفنس جنیوریسٹی میں مشترکہ بحری تحفظ کے موضوع پر لیکچر سمندر میں قانون کے نفاظ کے لیے بحریہ فواج کی اجتماعی کاوشوں کی ضرورت پر زور نو مائی کے مقدمے کا اوپن ٹرائل ہوگا انصداد دہشتگردی عدالت نے شاہ محمود قریشی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا عدالت نے کہا میڈیا کے دس دو مائندگان کو کاروائی کی کوریج کی اجازت ہوگی ملزمان کی فیملی بھی ٹرائل کی کاروائی دیکھنے کے لیے جیل آسکتی ہے بجلی بلوں میں اضافے اور آئی پی پیس کے خلاف راولپنڈی میں دھرنے کا چوتھا روز جماعت اسلامی کا مطالبات منظور ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان جماعت اسلامی کے تمام گرفتار کارکنان رہا کر دیئے گئے حکومتی کمیٹی سے مذاکرات آج پھر ہوں گے منصورہ لاہور کے باہر جماعت اسلامی کی خواتین کا دھرنا حکومت اور پولیس کے خلاف نارے بازی ٹرافک کی روانی شدید متاثر ماضی میں آئی پی پیز نے ناجائز معاہدے کیے ناجائز معاہدوں کے پیسے عوام کیوں دے حکومت عوام سے جھوٹ بولنے سے باز آئے ہمارے راستے نہ رکے ہم ہر صورت پرام رہنا چاہتے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان کا لیاکت آباد بھرنے سے خطاب کہا بجلی کی قیمت کم مرات ختم ہونی چاہیں خارجی نورولی محسود اور احمد حسین اور غٹہ جی کی لیگ خفیہ کال فتنہ الخوارج کے خلاف قانونی کاروائی فیصلہ کنمرنے میں داخل ترجمان آئی ایس پی آر کے مطابع خارجی نورولی محسود اور غٹہ جی کے خلاف سی ٹی ٹی شمالی وزرستان میں انصداد دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج خفیہ کال کے تناظر میں خوارج نے ڈیلہ ایس مائل خان کے علاقے کریشہ موزہی میں دہی ہیلتھ سینٹر میر علی میں گرلز اسکول اور ٹانک میں ضعیف استاد کی ٹارگٹ کلنگ جیسے دہشتگردانہ حملے کی ہے صحافی ارشد شریف قتل کیس اسخود نوٹس پر سمات سپریم کورٹ نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ تین رکنی کمیٹی کو پھیج دیا جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کیس پہلے پانچ رکنی لارجر بینچ سن رہا تھا غلطی سے تین رکنی بینچ کے سامنے مقرر ہو گیا معاملہ اہم ہے بینچ دوبارہ تشکیل دیا جائے گا کیس کی سماعت غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مونٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس حاج ہوگا اجلاس میں شرح سود سے متعلق فیصلہ ہوگا اسٹیٹ بینک نے جون میں شرح سود ایک اشاریہ پانچ سفر فیصد کم کی تھی مالیاتی شعبے کا اندازہ شرح سود میں ایک سے ڈیڑھ فیصد کمی کا ہے عالمی مارکٹ میں خام دیل کی قیمتوں میں کمی ہائی سپی ڈیزل گیارہ روپے سستہ کرنے کی تجویز پیٹرول بھی پانچ روپے پچاس پیسے فی لیٹر سستہ ہونے گا ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر کوہٹ میں تیل اور گیس کے زخائر مل گئے رازگیر ون کوئے سے تیل اور گیس کے زخائر ملے کوئے سے بیس ملین سٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس اور دو سو پچاس بیرل یومیا خام تیل حاصل ہوگا او جی ڈی سی ایل نے پاکستان سٹاک ایکسچینج کو تیل اور گیس کے نئے دریافت سے آگاہ کر دیا سپریم کورٹ میں ایڈ ہاگ ججز کی تائیناتی جسٹس سردار تارک مسود اور جسٹس مزرالم میاں نے ایڈ ہاگ ججز کا حلف اٹھا لیا چیف جسٹس کاسی فائزیسہ نے حلف لیا تقریب میں سپریم کورٹ کے ججز اور اٹرنی جنرل سمیت سینئر بکلا نے شرکت کی پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمے پر سمات پروے زلاہی اور دیگر ملزمان پر آج بھی فرد جرمائد نہیں ہو سکی چودری پروے زلاہی بیماری کے باعث سینٹی کرت سے نزالت لاہور میں پیش نہیں ہو سکے وکلا نے چودری پروے زلاہی کی حاضری سے استثناء کی درخواستہ ایت کی وزیراعلا پنجاب مریم نواز اور گوونہ پنجاب سے برطانوی ہائی کمیشنر جین میری ایٹ کی الگ الگ ملاقاتیں باہمی دعون کے فروغ پر تبادلہ خیال وزیراعلا مریم نواز نے پہلے ویمن ورشوال پولیس ٹیشن اور چائلڈ سیفٹی ورشوال سینٹر کے قیام سے آگاہ کیا گوونہ پنجاب نے پنجاب کی انیورسٹیز کو شمسی دوانائی پر منتقل کرنے کے ویشن سے آگاہ کیا پاکستان کو محولیاتی تبدیلی سمیت مختلف چیلنجز کا سامنا نائب وزیراعظم اساقڈار کی سیکیٹری جنرل دولت مشترکہ کے ساتھ پریس کانفرنس کہا دولت مشترکہ کے تعاون پر ان کے شکر گزار ہیں رکن ممالک کے درمیان تنازیات کی حل کے لیے دولت مشترکہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے پیٹریشیا سکوٹلنڈ نے کہا پاکستان نے مشکلات کا حمد سے سامنا کیا دوہزار بائیس میں تین کروڑ تیس لاکھ افراد سیلاب سے متاثر ہوئے خلیج بنگال سے مونسون کا سلسلہ ملکی بستی اور جنوبی حصوں میں داخل ملک بھر میں بارشوں کا دھوان دھار سپل لہور اور کراچی میں بادل برس پڑے آزاد کشمیر میں مزفرہ باد، دیرکوٹ، باغ سمیت، مختلف علاقوں میں بارش خیبر پختونخواہ اور سندھ اور بلوچستان میں آج اور کل جم کر بادل برسیں گے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور ندی نالوں میں توقیانی کا خدشہ بارشوں کا موجودہ اسفل اکتیس جولائی تک جاری رہے گا اسلام آباد میں طوفانی بارش وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا چیئرمن سی ڈی اے سے رابطہ چیئرمن سی ڈی اے نے نکاسی آپ سے متعلق کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا وفاقی وزیر داخلہ کی نکاسی آپ کے موثر انتظامات اور ٹیمز کو فیلڈ میں متحرک کرنے کی ہدایت وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں شہراہوں نالوں اور آبی گزرگاہوں کی مونٹرنگ یقینی بنائی جائے بہاولنگر کے علاقے فقیر والی میں کوئے کی خدائی کے دوران پانچ افراد ملوے تلے دب گئے پانچوں افراد کی لاشیں نکال لے گئے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کو شیجاری اسرائیل کے ویشیانہ حملے نہ رکے خان یونس اور علمواسی کیمپ پر حملوں میں سختر فلسطینی شہید دو سو اکتالیس سخمی خان یونس پر حملوں میں چھتیس علمواسی کیمپ پر فضائی حملے میں تین فلسطینی شہید ہوئے بلاتا پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی فورسز نے سترہ سالہ نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا غزہ میں شہادتیں انتالیس ہزار تین سو چوبیس ہو گئے اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ اسرائیل نے بیروت پر حملے کی تیاری کر لی اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے حزباللہ کے خلاف راکٹ حملوں کی منظوری دے دی کابینہ کے فیصلے میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج لیبنان میں حزباللہ کے خلاف محدود لیکن مضبوط ایکشن لے گی امریکہ نے بھی گولان میں دھماکے کا الزام حزباللہ پر آئیت کر دیا حزباللہ نے گولان حملے کے ذمہ داروں کے تعیون کے لیے عالمی تحقیقات کرانے کا بطالبہ کر دیا نیکولیس تیسری بار ونزباللہ کے صدر منتخب ہو گئے ونزباللہ کی الیکٹرولر اتھارٹی کے مطابق نیکولیس نے 51.20 فیصد ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے حریف 44.02 فیصد ووٹ حاصل کر سکے خالستان ریفرینڈم رکوانے کی بھارتی کوشش ناکام کینیڈا کے شہر کیلگری میں سکھ فور جسٹس کے زیرے تمام خالستان کی قیامتہ ریفرینڈم ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا گنتی جاری خالستان تحریک کے لیے جان دینے والے خاندانوں کے افراد نے ووٹ ڈال کر ووٹنگ کا آغاز کیا ہزاروں افراد نے ووٹ کاشٹ کیا ووٹنگ کے آغاز سے پہلے دعایا تقریب بھی بنگلہ دیش میں امن و امان کی صورتحال ایک بار پھر خراب طلبہ نے گرفتار رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا مطالبہ منظور نہ ہونے کی صورت میں دوبارہ احتجاج شروع کرنے کا اعلان بنگلہ دیش میں اب بھی کرفیو نافذ ہے مظاہروں کے دوران اب تک دو سو افراد ہلاک ہو چکے دو ہزار سے زائد گرفتار ہیں ایران کے سپریم لیڈر آیتاللہ خامنائی نے نو منتخب صدر مسعود پزشکیان کی توسیق کر دی نو منتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان کل حلف اٹھائیں گے تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف سمیت دی کر ستر غیر ملکی رہنماؤں شرکت کریں گے مسعود پزشکیان نے بہتر سالہ عارف رزا کو نائب صدر مقرر کر دیا انتخابات میں مسعود پزشکیان نے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ووٹ حاصل کیے تھے اور گورنر خیبر پختونخہ فیصل کریم کنڈی کی علی امین گرنپور کو سند آنے کی دعوت مفت ذہنی علاج کی پیشکش کہا اپیکس کمیٹی کے جلاس میں وزیراعظم نے آپریشن سے اختلاف نہیں کیا ہم بھی صوبے میں آپریشن نہیں چاہتے فیصل کریم کنڈی نے کہا امن و امان پر کوئی سیاست نہیں ہوگی موسیقی